بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسین خان اور آپ سب کو الکم کرتا ہوں صحابیو ٹریولز اینٹورز کا فیشل یوٹیوب چینل پر امید ہے آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے قطر احزاد ویزا کے بارے میں اچھا اس میں ایک چیز تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں میں جب بھی کوئی مجھے میسج کرتا ہے اور میں ان کو ریسپانس دیتا ہوں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ورک ویزا ہے چونکہ میں نے پہلے ویڈیوز میں بھی کہا ہے کہ میں فیلہر ورک ویزا نہیں ڈیل کر رہا ورک ویزا میں کچھ مسئلے مسائل آتے ہیں جس کی وجہ سے یا کوئی ٹرسٹ والا بندہ نہیں ملتا اس وجہ سے پھر میں ڈیل نہیں کرتا آزاد ویزا میں یہ ہوتا ہے کہ سعودی کا ہو یا قطر کا ہو ویزا لگ جاتا ہے وہاں پر اقامہ مل جاتا ہے تو بس بات ختم ہمارا تعلق چیز تک ہوتا ہے آج جو آپ لوگ کے ساتھ بات کرنی ہے وہ ہے قطر آزاد ویزا کے بارے میں دیکھیں قطر جو آزاد ویزا ہے وہ تھوڑا سا سعودیہ کے آزاد ویزا سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ جو جس بنا پر ہے وہ میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں لیکن آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پلیز انڈ تک دیکھ لیجئے گا قطر کا جو ہم ویزا دے رہے ہیں میں پرائز ویڈیو میں اس لیے نہیں بتا تھا کہ وہ پھر اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو پھر لوگ یہی سمجھتے کہ آپ نے ویڈیو میں یہ پرائز بتایا تھا اور یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور پھر ابھی آپ ہمیں یہ پرائز بتا رہے ہیں تو اس وجہ سے میں پرائز نہیں بتا تھا شروعات جو قطر ویزا کا ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کا جو پندرہ سو ریال ٹوکن منی ہوتا ہے جو کہ نان ری فانڈیول ہوتا ہے اس میں یہ کہ ہم ویزا کی ریجسٹریشن کے لیے اس میں کچھ میں خال میں کوئی ساڑھے سات سو ریال وہاں پر چلا جاتے ہیں اور باقی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ کیو وی سی جو قطر کا میڈیکل ہوتا ہے اس میں چلی جاتی ہے پیمنٹ پھر اس کے بعد جب آپ کا میڈیکل کلیر آ جاتا ہے کیو وی سی کا جو قطر میڈیکل ہے وہ کلیر آ جاتا ہے ساری چیزیں کلیر ہوتی ہیں تو باقی ہم سیٹ اپ ویزے کے لیے جو پروسس ہوتا ہے وہ شروع کر دیتے ہیں اور ویزا جو قطر کا ہوتا ہے وہ دو سال کا ہوتا ہے اور اس میں ایک سال کا اقامہ ہوتا ہے اور اس کی جو ایکسٹینشن ہوتی ہے نیکسٹ یئر کے لیے اگر آپ اس کی ایکسٹینشن چاہتے ہیں تو وہ تقریبا ساڑھے دو تین ہزار ریال یعنی کہ تین ہزار ریال تک میکسیمم وہ چلا جاتا ہے نیکسٹ یئر کے رینیوال کا تو دو سال کا یہ ویزا ہوتا ہے اور ایک سال اس میں اقامہ ہوتا ہے باقی اس میں ڈیفرنٹ پروفیشنز ہے وہ پروفیشن بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پھر جب آپ وٹس اپ پہ مجھ سے کوئی کیوری آئے گی تو میں اس میں شیئر کر دوں گا پرائز میں جس طرح سے آپ لوگ کو بتایا کہ میں ویڈیو میں نہیں بتاتا کیونکہ جب پرائز اوپر نہیں سے چیز ہو جاتی ہے تو پھر لوگ یہ گلہ کر دیں کہ بھئی آپ نے ویڈیو میں ایک پرائز بتائی تھی اب آپ میسیج میں دوسری پرائز بتا رہے ہیں تو اس وجہ سے میں پرائز نہیں بتاتا اور جو میڈیکل کی بات جہاں تک رہی تو وہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کلیر نہیں آتی میڈیکل تو تقریباً تین سے چار دفعہ وہ آپ کو موقع دیتے ہیں کہ یار میڈیکل آپ دوبارہ کر لے دوبارہ کر لے اس کی کوئی مائنر سی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ چارج کرتے ہیں اور میڈیکل دوبارہ ہو جاتی ہے پھر بھی کوئی مسئلہ ہو دے تو اس کو ہم دوبارہ رینیو کر سکتے ہیں لیکن یہ بات کہ پندرہ سو جو ریال ہیں یہ نان ری فنڈیبل ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہم ان کو پیمنٹ کرتے ہیں تو ویز اپ پروسیس سٹارٹ کرنے کے جو پیمنٹ ہوتی ہے کوئی سات سو ریال بنتی ہے وہ اس میں ہو جاتی ہے اور باقی جو میڈیکل کے جتنے بھی وہ اخراجات ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں اور باقی جتنے بھی پیمنٹ ہوتی ہیں وہ جیسے میڈیکل کلیر ہو جاتے ہیں تو باقی پیمنٹ آپ نے ہمیں کرنی ہوتی ہے چونکہ وہ ہم نے آگے بیجنی ہوتی ہے تو یہ اس میں سارے معاملات ہیں پھر بھی کوئی question ہو آپ لوگوں کا تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو میں ہے ویڈس ایپ میسج مجھے کریں لیکن کینلی ڈائریکٹ کال نہ کریں اور میسج تیس سیکنڈ سے زیادہ نہ ہو اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ